ایک جگہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور ٹرین کے لمبے سفر میں جتنے بندے ہوتے ہیں سارے فارغ ہوتے ہیں سب سے زیادہ میرا گمانے اخوار ٹرین میں پڑھی جاتی ہے یا ذکر ٹرین میں کیا جاتا ہے یا اخوار یا ذکر اور جھگڑے بھی ٹرین میں ہوتے ہیں سیاست کے نام پہ میری زندگی کے تجربات میں اس نے اس کی وہ پارٹی اس کی وہ پارٹی اور پھر جھگڑے شروع ہو جاتا میں بیٹھا تھا ٹرین میں سفر تھا تو وہاں بیٹھتے ہی گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک شخص کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں اپنے سسرال میں وہاں بہت بڑا جھگڑا ہے اور وہ جھگڑا کہتے ہیں اگر یہ آ جائے گا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا میں وہ جھگڑا ختم کرانا جا رہا ہوں اگر جھگڑا ختم نہ ہوا تو چار گھر برباد ہو جائیں گے ویران ہو جائیں گے اجڑ جائیں گے اور خطرہ ہے کہ کوئی ایک جان نہ چلی جائے اچھا میں اس سے پہلے ایک آگ وظیفہ بتائے بیٹھا تھا مجھ سے کہہ لگے آپ بتائے کیا وظیفہ ہو اچانک فترین میرے دل میں یہ خیال آیا میں نے کہا آپ یہی بیٹھے بیٹھے نفل پڑھیں کیونکہ نفل کے لیے یاد رکھئے گا قبلہ روح ہونا لازم نہیں ہے نماز کے تیرہ فرض ہیں یاد بھی رکھیں تیرہ فرض نماز کے نماز کے تیرہ فرض ہیں اگر یہ تیرہ فرض نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوگی اور یہ فرضوں کے لیے ہیں نماز کے لیے آپ گاڑی میں بس میں ٹرین میں جہاز میں بیٹھے ہیں تو اس کے لیے قیام بھی فرض نہیں ہے قبلہ روح بھی فرض نہیں ہے نفل کے لیے تو میں نے ان سے کہا ہے میں نے کہا آپ جہاں بیٹھے ہیں نا آپ ٹرین میں آپ یہاں بیٹھ کے نفل پڑھیں اور آپ کو اگر آیت آتی ہے میں نے یہ آیت بیان کی بس یہاں تک میں نے کہا یہ آیت جہاں نا اپنی صورت فاتحہ کے بعد جہاں کوئی صورت ملاتے ہیں یا کولواللہ پڑھتے ہیں اور صورت ملاتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کی جگہ یہ قرآن کی آیت کا تقرار کریں آپ یہی نفل پڑھیں موضوع کر لیں ابھی پڑھ لیں پھر تھوڑ دیکھ پھر نفل پڑھ لیں کہیں تو سارے سفر لمبا ہے آپ کا یہ پڑھ لیں اور باقی وقت میں اسی آیت کو پڑھ لیں کھلا پڑھتے جائیں تو کہنے لیں گے لکھ کے دے دیں میں نے انہیں لکھ کے دے دیا انہیں میں نے لکھ کے دے دیا کہنے لیں گے آپ کا پتہ تو میں نے پتہ لکھ کے دے دیا کہ میں خط لکھوں گا موبائل کی کہانی نہیں تھی پتہ لکھ کے دے دے کچھ ہی ارسیگور مجھے ڈاک میں خط ملا ابھی بھی ہمارے اس میں ڈاک کے ریکارڈ میں ہوگا خط ملا آپ ایسے سے مجھے ملے تھے اور میں ایک گھرانے کو بچانے کے لیے جا رہا تھا اور آپ نے مجھے آیت بتائی تھی میں نے محنت کر کے اس آیت کو یاد کیا کاغذ سامنے رکھ کے لیکن ایک دو تصویح کے بعد مجھے آیت کیا تھا ہو گئے اور میں جاتے جاتے وہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا آگے مجھے جا کے پتہ چلا اب آپ اور کریں میری بات پہ توجہ کرتے ہیں کہنے لگے جس لمحے آپ نے مجھے آیت بتائی تھی میں نے وہ ٹائم بقیدہ ملایا نوٹ کیا اس کی کڑیاں آپس میں ملائیں اس وقت وہ ملائیں جس وقت وہ آیت مبارک میں نے یہاں پڑھنا شروع کی یعنی وہ ٹرین تھے وہ سفر تھا اور میرا ایک گمان یہ ہے ہم لاہور سے نکلے تھے عوام ایکس پریکس کا جو ہے لوریسی تھا ہم لاہور سے نکلے تھے تو اس وقت میرا گمان ہے کہ وہ ساہی وال ہوگا اوکاڑا ہوگا ساہی وال ہوگا بس اس سے آگے نہیں تھا کوئی ڈیٹ پانے دو گھنٹے کا یہ تقریباً سفر ہوتا ہے ڈیٹ پانے دو گھنٹے کا کہا کہ وہ لمحہ تھا جب وہاں جنگ کی اخیر تھی اور اسی لمحے میں ایک شخص آیا باہر سے ایک شخص آیا باہر سے کوئی نواقف کچھ جاننے والے نہیں تھا اس کا ایسا معزز انداز تھا ایسے معزز بول تھے اور ایسا باوکار چہرہ اور باوکار شخصیت تھی آیا اور کہا کہ مجھے آپ کے دوست میں بھیجائے کیا لڑتے ہو ادھر آؤ سارے وہ جو بندے سر کچھتے کسی کی سننے والے بھی نہیں تھے سارے آکے بیٹھ گئے اور کہا کہ یہ چھوٹکی ہوئے مسئلہ ہر کے چلا گیا اور کہنے لگا باقی مسئلہ میں کر رہا ہوں باقی تمہارے وہ آ رہا ہے وہ آکے بیان کر دے گا سارا مسئلہ حل کر دے گا کیوں لڑتے ہو یہ تمہارا مسئلہ یہ ہے یہ ہے اور کہا اسی وقت تھنڈک پڑ گئی اور کہا کہ میں تو وہاں جا کے صرف چودری اور بڑا بن گیا باقی وہ مسئلہ تو حل کر گیا موسیقی موسیقی